میری زندگی کا مقصر تیرے دی کی سر پرازی میں اس لیے مسلمہ میں اس لیے نمازی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتقاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حسب معمول الحمدللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے بامقصد زندگی گزارنے کے لیے مختلف موضوعات کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں آج الحمدللہ فیضان مدینہ اسلام آباد میں مدرس کورس اور امامت کورس کے شوراکہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہِ ارزو سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک دن میں مجھ پر ایک ہزار بار درود پاک پڑے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنی نیتوں کا عیادہ کر لیتے ہیں نیت کیجئے کہ سلسلے میں شرکت اور یہ نیتیں کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے حصول سواب آخرت کے لیے نیتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ علم دین حاصل کروں گا انشاءاللہ اہم مدنی پھولوں کا کو توجہ سے سن کر لکھ لوں گا انشاءاللہ نیکی کی دعوت اہم کرنے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سابقہ سلسلے میں بدگمانی کی ہلاکت خیزیوں سے متعلق آپ نے سنا اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کے بارے میں سنا یقیناً ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے بلکہ الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ناظرین کا بھی دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے یہ ذہن ہوتا ہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے گناہوں سے بچنا ہے ایسے افعال ایسے عامال سے بچنا ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں بدگمانی کے علاج انشاءاللہ عزوجل آج آپ اس سلسلے میں سنیں گے پوری توجہ اس کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیے انشاءاللہ بدگمانی سے بچنے کا ذہن بھی ملتا رہے گا علاج بھی سنیں گے اور انشاءاللہ بچنے کے بھی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بدگمانی کا علاج کیا ہے ایک علاج تو بدگمانی کا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی خامی نہیں بلکہ خوبی پر نظر رکھیں ہم اپنی سوچ کو نیگٹیو نہیں پوزیٹیو رکھیں مسلمان کے بارے میں حسن زن رکھیں یعنی کسی کو دیکھیں بدگمانی کی تعریف مدنی چینل کے ناظرین نے سنی کہ کسی چیز کی ظاہری صورت کو دیکھ کر دل میں جو خیال آتا ہے اس سے گمان کہتے ہیں اور اگر یہ گمان نیگٹیو ہوگا تو بدگمانی اگر دل میں یعنی ناجائز صورت میں وہ دل میں جم جائے گا تو گناہ دوسرے کے سامنے اظہار کریں گے ایسی بدگمانی کا تو وہ گناہ ہوگی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں ایک ہے پوزیٹیو ایک پہلو ہے پوزیٹیو اور دوسرا نیگٹیو ایک مصبت ایک منفی مثلا آپ ایک گلاس کو دیکھیں گلاس میں پانی ہے لیکن بھرا ہوا نہیں ہے گلاس آدھا ہے پانی تو اس چیز کو دو انداز سے بیان کیا جائے گا دیکھنے کے سوچنے کے دو انداز ہوں گے کیسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گلاس بھرا ہوا نہیں ہے یہ کیا انداز ہوا نیگٹیو اور یوں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ گلاس میں پانی ہے آدھا پانی ہے گلاس میں آدھا پانی ہے یہ بھی صحیح درست ہے اور یوں کہا جائے کہ آدھا گلاس خالی ہے یہ بھی درست ہے لیکن آدھا بھرا ہوا ہے یہ پوزیٹیو تھنکنگ ہے اور آدھا خالی ہے یہ نیگٹیو تھنکنگ یعنی یہ سمجھانے کے لیے میں حرز کر رہا ہوں اگرچہ یوں کہنا اور سوچنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں سمجھانے کے لیے تو کسی شخص کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر شخص میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کی اچھائیوں پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بدگمانی سے بچ جائیں گے تو پہلا علاج تو یہ ہے کہ ہم اچھائیوں پر نظر رکھیں برائیاں نہ دیکھیں خامیاں نہ دیکھیں دوسرا علاج دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھیں جو اپنی خامیوں پر نظر رکھتا ہے تو اس کو دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی دوسرے کی خامیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن جو دوسروں کی عیب جوئی میں رہتا ہے وہ اپنی برائیوں سے اپنی خامیوں سے غافل ہو جاتا ہے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی اسلاح کی کوشش کریں خود نیک بن جائیں اپنی خامیوں پر نظر رکھیں انشاءاللہ بدگمانی کا علاج ہو جائے گا تیسرا تیسرا علاج اچھی صحبت اگر نیک صحبت ہوگی ایسی صحبت ہوگی جہاں حسنِ زن رکھنے والے ہوں گے خوش گمان لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ عزوجل بدگمانی سے بچیں گے اور خدا نہ خواستہ ایسا محول ملا جہاں بدگمانی کرنے والے ہیں تو پھر خود بدگمانی میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہے چوتھا علاج ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی برا گمان دل میں آتا ہے تو بدگمانی کے نقصانات کو ذہن میں لائیں نقصانات آپ نے گزشتہ سلسلے میں سمات فرمایا دنیاوی نقصانات تو یہ ہیں کہ بدگمانی میں مبتلا ہونے سے انسان یعنی اس کی نفرت میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس نفرت سے دونوں کے بیچ میں دڑاڑ آتی ہے فاصلہ آتا ہے اگر گھر کے کسی فرد سے بدگمان ہوگا تو گھر کا منو سکون برباد ہو جائے گا بھائی بھائی سے بدگمان ہوگا تو ظاہر ہے گھر میں ناچا کی ہوگی شور بیوی سے بدگمان ہوگا تو اپنا جو آپس کا ایک وہ محبت کا رشتہ ہے اس پر اثر پڑے گا منفی اثر پڑے گا اگر کاروباری شراکتدار ایک دوسرے سے بدگمان ہوگے تو ظاہر ہے کاروباری نقصان ہوگا کاروبار ترقی نہیں کر سکے گا اگر جامعہ المدینہ کے طلبہ آپس میں بدگمان ہوگے تو ایک درجہ کا ماحول وہ پراغندہ ہو جائے گا اگر مدرس کورس کرنے والے جنہوں نے ایک سو چھبیس دن ہی کٹھے گزارنے ہیں محمد کورس اور مدرس کورس جو دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں ہوتا ایک سو چھبیس دن کا ہوتا ہے اور الحمدللہ مدرس کورس کرنے والے یہ مدرس کورس کرنے کے بعد اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھانے کے احل بن جاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کئی بار سنا ہوگا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرے قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے مدرس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مدرس کورس کرنے والے اسلامی بھائی نہ صرف ان کے اپنے مخارج درستوں نہ صرف اچھے انداز میں خود پڑھ سکیں بلکہ دوسروں کو بھی پڑھا سکیں تو ہمارے معاشرے میں یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو درست کورنے پاک نہیں پڑھنا جانتی الحمدللہ یہ مدرس کورس کرنے والے اسلامی بھائی مدرس کورس کرنے کے بعد دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ مدارس المدینہ مدرسات المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے لیل بنین یعنی منوں کے الگ اور منیوں کے الگ منیوں کے مدارس میں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں تو یہ شعبہ بھی بہت وسیع ہے الحمدللہ ایک ہزار سے زائد مدارس تو صرف پاکستان میں ہیں اور بیرونی ملک بھی سیکڑوں مدارس ہیں ان میں پڑھنے والے مدنی منوں اور منیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہزاروں خاندان الحمدللہ مدرسات المدینہ کے ذریعے دعوت اسلامی کے دعوت اسلامی کے مدنی معال سے فیض پا رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم سیکھ رہے ہیں ان کے منے اور منیا اور الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اور سبحان اللہ جو قرآن پاک حفظ کرتا ہے حافظ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے اپنے خاندان والوں کے حق میں شفاعت کی اجازت اتا فرمائے گا حفظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت تاج پہنائے گا تو حفظ قرآن خود تو برکتیں سمیٹتا ہی ہے اپنے خاندان والوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا صرف اخروی معاملے میں نہیں دنیا میں بھی جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے جس گھر میں حفظ ہوتا ہے اس میں گھر میں برکت ہوتی ہے پہلے ہمارے جو اسلاف کرام رحمہ اللہ ہمارے بزرگ ان میں یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ گھر میں کوئی ایک حفظ ہونا چاہیے حفظ قرآن گھر میں کوئی ایک عالم ہونا چاہیے تو اپنے گھر میں اپنے فیملی میں اپنے بچوں میں جو ذہین ہوتا تھا اس کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے علم دین کے لیے مخصوص کرتے تھے عالم کورس کرواتے تھے علم دین کے لیے وہ سفر اختیار کرتا تھا مگر بدقسمتی سے اب ایسا نہیں ہے اب دنیوی تعلیم کا ذوق شوق تو ہے بچوں میں بھی ہے ظاہر ہے والدین سوچ دیتے ہیں بچپن ہی سے بچے کا ذہن بنایا جاتا ہے بڑے ہو کہ آپ نے کیا بننا ہے وہ کیا بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے کامیاب بزنس مین بننا ہے فوج میں افسر بننا ہے خلا محکمے میں جانا ہے سی ایس ایس کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ سوچ دی جاتی ہے تو ظاہر ہے بچوں کا ذہن بھی اسی انداز سے بنتا ہے اور والدین کا میں نے ارز کیا بڑوں کا ارز کیا تو ان کا ذہن ہوتا ہی یہی ہے کہ ان کا دنیوی مستقبل بہتر ہو جائے بدقسمتی سے اب وہ علم دین کے حصول کا ذوق ہمارے معاشرے میں بالکل نا پید ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی محل کی برکت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مدرست المدینہ میں پڑھنے والے مدنی منیہ اور منیہ حفظ اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ ہر سال مجموعی طور پر ہزاروں مدنی منیہ اور منیہ حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں تو ہمارے جو مدرس کورس کرنے والے اسلامی بھائی ہیں یہ ان مدرسات المدینہ میں بھی ان مدنی منیہ کو پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدرسات المدینہ پر آئے بالغان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تو مدرس کورس کرنے کے لئے جو اسلامی بھی موجود ہیں یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ اگر ہم بدگمان ہو گئے کسی سے اپنے درجے میں تو کیا ہوگا ماحول پر آگندہ ہو جائے گا تو جنوں نے قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے خدا نہ خاصتہ ان کے اپنے اخلاق وہ خود ان اوصاف سے آری ہوئے اور ان بری خسلتوں میں پڑ گئے تو تربیت کیسے کر سکیں گے ہر ایک کے لئے بدگمانی سے بچنا ضروری ہے تو بدگمانی جب دل میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائیے بدگمانی کے دنیوی نقصانات پر غور کیجئے انشاءاللہ اس سے بھی بدگمانی سے بچنے کا ذہن ملے گا اور اللہ نے چاہا تو بدگمانی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ بدگمانی کا چوتھا علاج ہے کہ بدگمانی کے دنیوی اور اخروی نقصانات پر نظر رکھی جائے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ کورس اور درجے کے دوران ہی بدگمانی سے بچنا ہے اس کے بعد بھی بچنا ہے اپنے ساتھی جو دیگر کاری صاحبان پڑھانے والے ان سے بھی اپنے گھر والوں سے بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہوں آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں طالب علم ہیں پڑھانے والے ہیں پڑھنے والے ہیں گھر کے سربراہ ہیں یا گھر کے ایک فرد کے طور پر ہیں کسی ادارے میں جوپ کرتے ہیں یا خود بزنس مہین ہے آپ کسی کے ماتحت ہیں یا لوگ آپ کے ماتحت ہیں بدگمانی سے بچنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے تو اگر آخرت کا عذاب پیش نظر رہے گا دنیاوی نقصانات پیش نظر رہیں گے تو انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے حلقہ عذاب سب سے حلقہ عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جلتی ہوئی سگریٹ پہ پاؤں پڑ جائے تو کیا حال ہوتا گرمی کے موسم میں گرم فرش پر چلنا تو دور کی بات ایک لمحے کے لئے پاؤں پڑ جائے تو شاید اس کی تکلیف عدد پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے اور اب آپ غور کیجئے کہ اگر آگ کے جوتے وہ بھی دنیاوی آگ نہیں جہنم کی آگ جو دنیاوی آگ سے کئی گناہ سخت ہے ہلکہ عذاب یہ ہے جس کو عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گناہوں سے محفوظ فرمائے سچی توبہ کی سعادت بخش ہے تو اگر عذاب ذن میں رہے گا تو انشاءاللہ بدگمانی سے بچنے میں کامیاب ہوں گے ایک اور علاج دعا دعا مومن کا تھیار ہے صرف بدگمانی ہی نہیں دیگر گناہوں سے بچنے کے لیے بھی دیگر مسائب سے آفات سے بیماریوں سے برائیوں سے بچنے کے لیے بھی دعا بہترین اتھیار ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجاہ کیجئے کہہ مالک و مولا میں تیرا کمزور بندہ ہوں ناتوا ہوں عاجز ہوں میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیرا عذاب اور تیری ناراضی برداشت نہیں کر سکتا اے مالک و مولا تو اس بدگمانی کی نحوست سے مجھے نجات عطا کرتے اے میرے رب میری مدد فرما میں اپنی کوشش سے بدگمانی سے نہیں بچ سکتا تیری توفیق مجھے بچا سکتی اس طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجاہ کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے دعا ضرور قبول ہوگی اور بدگمانی بلکہ دیگر گناہوں سے بھی بچ جائیں گے تو دعا جو ہے یہ بھی ایک بہترین علاج ہے گناہوں کا بدگمانی کا بھی علاج ہے اب ایک اور علاج یہ تو جو علاج اس سے پہلے ذکر ہوئے نا یہ جنرل علاج ہیں اب اگر کسی موقع پر کوئی چیز دیکھ کر کسی فرد کو دیکھ کر اس کے کسی فعل کو دیکھ کر ہمیں بدگمانی آئے بدگمانی کا شکار ہونے لگیں تب کیا کریں اس موقع پر کیا کریں یہ بھی بہت اہام مدنی پھولیں اس موقع پر کیا کیا جائے جب کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان آئے تو اس کو جھٹکنے کی پوری کوشش کریں اور اس کے مقابل اچھا گمان لائیں مثلا آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی ناشریف پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اور اس کے عشق بے رہے ہیں کوئی دعا مانگ رہا ہے رو رہا ہے یا کوئی اور اس کی ایسی حالت ہے خوف خدا والی تو اب جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ گلاس کی دو صورتیں پانی ہیں گلاس میں تو دو صورتیں ہیں یا تو آدھا بھرا ہوا یا آدھا خالی ہے دونوں درست ہیں بھرا ہوا بھی ہے آدھا خالی بھی ہے لیکن آدھا خالی آدھا بھرا ہوا یہ کہنے میں بہت فرق ہے سوچ میں بہت فرق ہے ایسے ہی اگر بالفرز کوئی رو رہا ہے تو اب دل میں یہ خیال آئے گا کہ پتہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے لیکن یہ خیال بدگمانی کی طرف لے کر جائے گا ایسا خیال آئے تو اس کو جھٹک دیں اور یہ گمان قائم کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے یہ عشق رسول میں روتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناشریف ہو رہی ہے تو یہ ذوق میں آ گیا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تڑپا دیا ہے تو یہ اس وجہ سے رو رہا ہے تو ہم خوش گمان حسنِ زن کی طرف جائیں جب ایسا موقع آئے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے اسے کہتے ہیں حسنِ زن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے اس کے تحت مفتی عمر یارخ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے مرات المناجیح میں مرات المناجیح یہ مشکات شریف کی اردو میں شرع ہے جو مفتی عمر یارخ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے جن کا مزار گجرات میں ہے پاکستان میں گجرات شہر ہے پاکستان کا ایک وہاں آپ کا مزار ہے تو آپ نے یہ مرات المناجیح مشکات شریف کی شرع لکھی ہے اٹھ جلدوں پر اس میں اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنا ان پر بد گمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے ہم حسن زن قائم کریں ایک اسی زمن میں واقعہ بھی سماعت فرما لیجئے علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی علیہ رحمت اللہ الولی آپ ارشاد فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کسی مقام پر کسی جنازے کے انتظار میں تھے اور بھی لوگ تھے آپ نے ایک فقیر کو دیکھا کہ چہرے سے تو عبادت اس کی آیاں ہو رہی تھے لگتا تھا کہ عبادت گزار ہے مگر وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا سوال کر رہا تھا سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر یہ کوئی کام کرتا تو اچھا تھا اس سوال کرنے کی آفت سے تو بچ جاتا رات کے وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے وظائف میں مصروف تھے معمولات شب میں تھے اللہ کی عبادت میں تھے تو آپ کا جی عبادت میں نہیں لگ رہا تھا بہت دیر تک جاگتے رہے نین کا غلابہ ہوا آنکھ لگ گئی کافی دیر کے بعد سو گئے آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور وہی فقیر خواب میں ہے ایک دسترخان موجود ہے اس پر اس کو ڈالا گیا ہے اس فقیر کو دسترخان لائیا گیا اس فقیر کو اس خواب میں خواب میں اس دسترخان پر ڈال دیا گیا مجھے کہا گیا کہ اس کا گوشت کھا تُو نے اس کی غیبت کی اب مجھ پر حقیقت حال واضح ہو گئی میں سمجھ گیا کہ اس فقیر کے بارے میں برا گمان رکھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میں نے ارز کی میں نے تو کوئی اس کی غیبت نہیں کی ہاں اس سے متعلق دل میں سوچا تھا جواب ملا تم ان لوگوں میں سے نہیں جن سے ہم اس قدر بھی گوارہ کریں جاؤ اس بندے سے معافی مانگو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں صبح میں اس کی تلاش میں نکلا وہ دریا کے کنارے مجھے مل گیا سبزیاں دھونے والے جو پتے وہاں چھوڑ جاتے ہیں سبزیاں دھوتے ہیں اور اس کے پتے وغیرہ وہاں پھینک دیتے ہیں سبزیاں دھوتے ہیں اور پتے وغیرہ نکال گئے تو آپ نے دیکھا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ ان پتوں کو چن کے کھا رہا تھا میں نے اسے سلام کیا اس نے جواب دیا اس نے کہا اے ابو القاسم پھر ایسا کرو گے میں نے کہا نہیں اس نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں معاف فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ایک مدنی بھول یہ سیکھنے کو ملا کہ کسی کی ظاہری صورت دے کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر گدری والا حقیقت میں گدری کا لال ہو خاص آدمی ہو جیسا کہ پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے بوسیدہ کپڑوں والے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بدگمانی کے علاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک اور علاج سمات فرمائیے تجسس یعنی کسی کے معاملات کی ٹو میں رہنا تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کسی بوڑے آدمی کو دیکھتے ارشاد فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شرف حاصل لگتا ہے یعنی مجھ سے بڑی عمر کا ہے مثال کے طور پر مدنی چینل کے ناظرین میں سے یا یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کسی کی عمر تیس سال ہے تو اگر کوئی چالیس سال والا ہے تو سوچ کا یہ مصبت انداز ہے کہ ہم یہ ذہن رکھیں کہ ہم سے پہلے اس کو نماز پڑھنے کا شرف ملا ہم سے پہلے اس کو نیک کام کا شرف کرنے کا ملا مجھ سے بڑا ہے اب جو بڑی عمر والا ہے آپ کسی جوان کو دیکھتے ارشاد فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے بڑے کو دیکھتے ارشاد فرماتے مجھ سے بہتر ہے کہ پہلے سے نیک کام کر رہا ہے چھوٹے کو دیکھتے ارشاد فرماتے مجھ سے بہتر ہے کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہے سبحان اللہ کیسا پیارا انداز دیا بڑے کو دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ ہم سے پہلے چونکہ دنیا میں آیا ہے تو اس کو زیادہ نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے زیادہ نمازیں پڑی ہوں گی زیادہ نیک کام کی ہوں گے چھوٹے کو دیکھتے تو آپ نے یہ ذہن عطا فرمایا یعنی ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بہتر اس کے گناہ کم ہے تو چھوٹوں کو دیکھ کے یہ ذہن بنائیں کہ اس کی عمر مجھ سے پانچ سال کم ہے تو پانچ سال یعنی میں نے اس سے زیادہ گناہ کی ہے تو یہ مجھ سے گناہوں میں کم ہے اس طرح آپ نے یہ سوچ عطا فرمائی آپ مزید اس طرح ارشاد فرماتے ہیں اے بھائیو تم پر ایسے عمر کا اختیار کرنا لازم ہے جس میں تم درست ہو تو عجر و ثواب کے حقدار ٹھہرو اور اگر تم غلط ہو خطا پر ہو تو گناہگار نہ ہو ایسی حالت یعنی ایسے عمر کا اختیار کرنا لازم ہے جس میں اگر تم درست ہو تو تمہیں ثواب ملے خدا نہ خواستہ غلط ہو تو گناہگار تو نہ ہو مزید ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے بدگمانی رکھنا کیونکہ تمہارا گمان درست ثابت ہوا تب بھی تمہیں عجر و ثواب نہیں ملے گا اگر گمان غلط ثابت ہوا تو گناہگار ہوگے تو اس لیے بدگمانی سے بچو امیرِ آل سنت دامت برکات ملالیہ کا بڑا پیارا قول ہے بہت پیارا مدنی پھول آپ نے عطا کیا ہے بدگمانی کے تعلق سے آپ ارشاد فرماتے ہیں حسنِ زن میں کوئی نقصان نہیں حسنِ زن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں جس چیز میں کوئی نقصان نہیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں اس کو اختیار کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے اور جس میں کوئی فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے حسنِ زن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں بہت پیارا مدنی پھول اس کو اپنی گراہ سے باندھ لیجئے مدنی چنل کے ناظرین بھی اس کو اپنی گراہ سے باندھ لیں انشاءاللہ بدگمانی سے بچنے کا موقع ملے گا ایک اور علاج اس کا یہ بھی ہے کہ مندہ اپنی موت کو یاد کرے جب مندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو پھر گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے فکر آخرت سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے ایک اور علاج جس سے بدگمان ہوں جس کے بارے میں بدگمانی دل میں آئے اس کے لیے دعا کی جائے ہے تو مشکل لیکن انشاءاللہ اس کی برکت سے بدگمانی جیسی آفت سے نجات ملے گی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ رشاد فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان آئے بدگمانی پیدا ہو تو چاہیے کہ اس کے ساتھ رعایت میں اضافہ کر دو اس کے ساتھ اچھے سلوک میں اضافہ کر دو اس کے لیے دعا خیر کرو کیونکہ اس سے شیطان کو غصہ آئے گا کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے مسلمان مسلمانوں سے بدگمان ہو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو حسد پیدا ہو کینہ پیدا ہو مسلمانوں کے نقصان کا سوچے شیطان تو یہ چاہتا ہے اب جب تم اس کا بھلا چاہو گے اس کے ساتھ مزید رعایت کرو گے اس کے لیے دعا کرو گے تو اب شیطان کو یہ چیز غصہ دلائے گی اور پھر وہ تمہارے دل میں برا گمان نہیں ڈالے گا سبحان اللہ عز و جل ایک اور علاج اپنے محاسبے میں کوتا ہی نہ کیجئے اپنے عامال کا محاسبہ کرتے رہیے اپنی سوچ کا محاسبہ کرتے رہیے اپنے افعال کا محاسبہ کرتے رہیے اپنا احتساب کیجئے خود احتسابی جیسے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو وہ تنہائی میں اپنے پاؤں پہ درہ مارتے اور ارشاد فرماتے کہ آج تو نے کیا کیا اپنے نفس کو مخاطب کر کے الحمدللہ نفس کے محاسبے کا ایک بہترین انداز امیرِ علیہ السنت نے ہمیں مدنی انعامات کی صورت میں عطا کیا ہے مدنی انعامات کے عامل بن جائیں گے روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بدگمانی بلکہ بہت سے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک اور علاج جس طرح ہم دیگر امور میں روحانی علاج اختیار کرتے ہیں ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ تو بدگمانی سے بچنے کے لئے بھی ہم روحانی علاج کو اختیار کر لیں تو سات روحانی علاج یہ بھی سماد فرما لیجئے بدگمانی کے سات روحانی علاج پہلا جب بھی کسی سے متعلق دل میں برا گمان آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک بار پڑھ لیں اور الٹے کندے کی طرف تین بار تھو تھو کرنا جب بھی کسی کے حوالے سے بدگمانی آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھ کے الٹے کندے کی طرف تین بار تھو تھو کرنا پہلا علاج دوسرا علاج دس بار روزانہ دس بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لئے اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے انشاءاللہ شیطان پھر دل میں بدگمانی نہیں داخل کر سکے گا تیسرا علاج سورہ اخلاص گیارہ بار صبح اگر کوئی پڑھے یعنی آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک جو کوئی سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھ لے تو ایسا کرنے والے پر شیطان معلش کر یعنی اپنی ضرریت شیاطین کے ساتھ مل کر کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرا لے تب بھی اس سے گناہ نہیں کرا سکے گا بدگمانی بلکہ دیگر گناہوں سے بھی بچنے کا ایک ذریعہ یہ علاج ہو سکتا ہے الحمدللہ امیر احال سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب الطارقادری رزوی زیائی نے جو اپنے مریدین اور طالبین کے لئے شجرہ علیہ مرتب فرمائے اس میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے آپ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اگر ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں تو امیر احال سنت سے مرید ہو جائیے انشاءاللہ دیگر فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ شجرہ علیہ اور اس کے عورات پڑھنے کی اجازت بھی ملے گی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی ظاہری برکات کے ساتھ ساتھ باطنی برکات بھی نصیب ہوں گی گناہوں سے چھٹکارہ بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں چاہیں تو امیر احال سنت سے طالب ہو جائیں الحمدللہ عز و جل آپ اپنے نام پیش کریں گے امیر احال سنت کی بارگاہ میں اپنی ولدیت کے ساتھ تو امیر احال سنت آپ کو سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ میں داخل فرما لیں گے اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً براہ راست سلسلوں میں امیر احال سنت مدینی چینل پر بیعت بھی کرواتے ہیں تو یہ بھی ایک موقع ہے سلسلہ علیہ قادریہ میں داخل ہونے کا قادری رضوی زیائی عدتاری بننے کا اور جن کو یہ سعادت میسر ہے وہ شجر علیہ کے عورات کریں مزید برکتیں پائیں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبہ وسلم سورہ ناس سورہ ناس جو آخری سورت ہے قرآن پاک تیس میں پارے میں یہ پڑھنے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں ایک اور علاج روحانی علاج جو کوئی صبح و شام اکیس اکیس بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاء اللہ عزوجل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا ایک اور علاج کہنے سے وسوسہ فوراں دور ہو جاتا ہے یہ بدگمانی بھی وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے تو یہ کہنے سے وسوسہ دور ہو جاتا ہے یہ دعوت اسلامی کا شاتی دارہ مکتبت المدینہ اور مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے بدگمانی بدگمانی کا صفحہ نمبر 53 52 اور 53 اس پر یہ ساتوں علاج موجود ہیں بدگمانی یہ جو تصنیف ہے اس میں بدگمانی کی پہچان بدگمانی کے دنیوی اور اخروی نقصانات بدگمانی کے علاج بدگمانی سے متعلق ہمارے اصلاف کرام کا جو طریقہ کار ہے ان کا عمل یہ سب اس میں ہے اور بھی الحمدللہ مکتبت المدینہ کی مطبوع کتابیں ہیں یہ ایک منفرد کتاب ہے بدگمانی آپ یہ حاصل فرمائیں اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ بدگمانی کی آگائی اس سے آگاہی بھی آسل ہوگی بچنے کا ذہن بھی بنے گا اس کے نقصانات بھی پتا چلیں گے دنیا بھی اخروی اور انشاءاللہ علاج بھی سامنے آئیں گے تو یہ ساتوں روحانی علاج صفحہ نمبر 52 اور 53 پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مدنی پھول بدگمان ہونا بھی کسی سے نہیں ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دوسرے ہم سے بدگمان ہوں اس کے لئے ایک وہ مثال پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بخالی شریف کی حدیث ہے کہ جب تین آدمی ہوں کہیں تین ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں بات نہ کریں سرگوشی نہ کریں یعنی کان میں بات نہ کریں اس سے تیسرے کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی منفی بات کر رہے ہیں تو کوئی ایسا فعل کوئی ایسا فعل نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگ بدگمان ہوں ایسی جگہ پہ اٹھیں بیٹھیں نہیں جہاں اٹھنے بیٹھنے سے تعمت لگ سکتی ہے جیسے گناہ کی جگہ ہیں شراب خانہ ہے تو شراب خانے میں آنے جانے والے سے اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین نے گزرشتہ سلسلوں میں سنا ہوگا گزرشتہ سلسلے میں کہ ایسا شخص جو شراب خانے پر آتا جاتا ہے اس سے اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے تو وہ اب اپنے آپ کو ملامت کرے تو ہمیں خود بھی بدگمانی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچانا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بدگمانی جو ہے یہ جہاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کی تباہیاں ہیں وہاں دعوت اسلامی کے مدنی معحول میں بھی بدگمانی سے مدنی کام کا زبردست نقصان ہوتا تو چونکہ ہمارا یہ سلسلہ ان اسلامی بھائیوں کے لئے بالخصوص ہے بالعموم تمام ناظرین ان کے لئے جو اپنے اندر بالخصوص ان کے لئے جو اپنے لئے اپنے اندر دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ایک تعداد تو وہ ہے جو اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں بارہ ماہ کی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو مدرس کورس کرنے کے لئے آ جاتے ہیں تربیتی کورس کرتے ہیں مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کرتے ہیں در سے نظامی کرتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں تو ایک تو وہ ہے اور ایک تعداد وہ ہے جو اگرچہ اس طرح وہ باقاعدہ وقت دیکھ کے نہیں آ پا رہے ہیں اپنے گھروں میں ہیں اپنی جو پر ہیں کہیں بھی ہیں لیکن دین کی خدمت کا جذبہ ہے مدنی مقصد دعوت اسلامی نے دیا ہے امیر اللہ سنت نے عطا کیا ہے وہ جا یعنی ذہن نشین ہو چکا ہے جا گزی ہو چکا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ تو چونکہ یہ ذہن ہے دین کی خدمت کا اور اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے دین کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ دین کی خدمت کے بہت مواقع ملیں گے چونکہ دنیا بھر میں اس وقت دعوت اسلامی بہترین انداز میں مختلف شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے مدنی کام کر رہی ہے تو بدگمانی جو ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی بہت زیادہ نقصان دے مدنی کاموں کے لئے اگر نگران اپنے ماتحت سے بدگمان ہوگا ماتحت اپنے نگران سے بدگمان ہوگا اپنے ساتھ کام کرنے والے جو ایک مشاورت کی رکن ہیں ایک کابینہ کی رکن ہیں ایک مجلس کے اسلامی بھائی آپس میں بدگمان ہوں گے تو یہ بدگمانیاں مدنی کام کے نقصان کا باعث بنیں گی دلوں میں نفرت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے دوری ہوگی کورس کے اسلامی بھائی اگر اس میں وہ مبتلا ہوں گے تو کورس میں وہ ہم آہنگی کا فقدان ہو جائے گا مشاورت میں آہنگی کا فقدان ہوگا اچھے فیصلے نہیں کر پائیں گے وہ جو ایک برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جائے گی تو بدگمانی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی نقصان دے ہیں الحمدللہ امیر حال سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک اسلامی بھائی کی میل پر جواب ارشاد فرمایا مکتبت المدینہ نے اسے تحریری شکل میں شائع کی امیر حال سنت کا مکتوب ہے شیطان کے باز ہتھیار اس میں بدگمانی جو مدنی کاموں کے لئے نقصان دے اس کا ذکر ہے اور اس کا علاج بھی امیر حال سنت نے تجویز فرمایا ہے تو دعوت اسلامی کے تمام تر ذمہ دار اسلامی بھائی ذمہ دار اسلامی بہنیں سب اس رسالے کو بار بار پڑھیں عامی اسلامی بھائی بھی پڑھیں انشاءاللہ یعنی بدگمانی کیسے دعوت اسلامی کے لئے نقصان دے اس سے آگائی بھی حاصل ہوگی بچنے کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمیں ایسا طرز عمل نہیں اختیار کرنا کہ دوسرے ہم سے بدگمان ہوں اس کی ایک مثال امیر حل سنت دامت برکاتم العالیہ کی ذاتے والا صفات سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں امیر حل سنت دامت برکاتم العالیہ ایک موقع پر تشریف فرما تشریف فرما تھے اور کچھ اسلامی میں حاضر تھے آپ دامت برکاتم العالیہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور اسی وقت جو دیکھ رہے تھے سب کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آبِ زمزم ہے اس لیے میں نے کھڑے ہو کر پیا ہے اور آپ کو بتانے میں میری نیت یہ ہے کہ کہیں کوئی اسلامی بھائی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و صلی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مبستہ رہیں گے تو انشاء اللہ عزوجل خود بھی بدگمانی سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بدگمانی کا موقع نہیں دیں گے مدنی نامات کے عامل بن جائیں گے روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاء اللہ اس سے بھی بدگمانی سے نجات حاصل ہوگی ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے اس کے امام صاحب دعوت اسلامی سے مبستہ ہے انہوں نے انفرادی کوشش کر کے میرے بڑے بھائی کو مدنی نامات کا ایک رسالہ توفے میں دیا گھر آئے پڑا حیران رہ گئے کہ مختصر سے کارڈ میں مختصر سے رسالے میں ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا کتنا زبردست فارمولہ دیا ہے الحمدللہ مدنی نامات کی برکت سے ان کو نماز پڑھنے کا جذبہ ملا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے اب پانچ وقت کے نمازی ہیں داری شریف بھی سجا لی ہے اور مدنی نامات کا رسالہ بھی پر کرتے ہیں ماشاءاللہ مدنی نامات کی برکت سے ایک اسلامی بھائی کو نماز پڑھنے کا جذبہ مل گیا بعمل مسلمان بن گئے تو آپ بھی مدنی نامات کے مطابق عمل کیجئے روزانہ فکر مدینہ کیجئے انشاءاللہ زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوگا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے اس سلسلے میں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جن اوصاف کو اپنا نہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہے ان کا بیان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے ان کی وعیدات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ نہ صرف بدگمانی سے دیگر گناہوں سے بچنے کا یعنی ذہن بنے گا ان کی پہچان حاصل ہوگی بلکہ بچنے کا موقع بھی ملے گا علاج بھی انشاءاللہ سننے کو ملے گا اللہ تعالی ہمیں بدگمانی اور دیگر تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و صلی میری زندگی کا مقصر تیرے دی کی سر فرازی میں اس لیے مسلمہ میں اس لیے نمازی محفوظ فرازی